بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی ویلکم ٹو میرے چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ کسی لائر کی فیسٹ جو ہے وہ پیگ نہیں کر سکتا ہے تاہم اس کو ظاہری بات ہے دیفنس کا رائٹ جو ہے وہ ہر ایک شخص کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے اگر اس کے پاس کوئی بھی ایکسپینسز پیگ کرنے کے لیے ایسی اماؤنٹ نہیں ہے تو وہ فری کے اندر لائر کو کسیل سے انگیج کر سکتا ہے اس کے علاوہ مقدمہ کے اوپر آنے والے اخراجات اگر ہیں تو وہ کسیل سے جو ہے وہ فری کے اندر جو کر سکتا ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کے بیٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلیک کر کے سبسکرائب کے لیچے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیچے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں دیکھیں بہت سارے ایسے میرے پاس بہت سارے ورس ایپ کے اوپر سوال آتے ہیں جس کے اندر بہت سارے کلائنٹس رہے ہیں وہ اس بات کے اوپر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کسی لائر کو انگیج کر سکیں مجموعی طور کے اوپر اگر دیکھا جائے جتنے بھی لائر ہیں اس وقت وہ پریکٹس کر رہے ہیں ظاہر بات تمام انڈیپینڈٹلی کر رہے ہیں یہ کسی بھی طور کے اوپر کسی گورنمنٹ کی طرف سے موجود نہیں ہے تاہم گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ لائرز ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کیسز کو عدالت کے اندر پرسید کرتے ہیں ان کی تو دیفینٹلی جو ہے وہ جو سیلوری ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہیں جس میں اے ڈی پی پی ہے ڈی پی پی ہے اس کے علاوہ جساں سے اٹونی جنرل آگ پاکستان ہے تو اس سے جتنے بھی جو سرکاری طور کے پر وکیل مقرر کیے جاتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کی بہاپ کے اوپر کیسز لڑتے ہیں ان کو تو گورنمنٹ جو ہے وہ فیسز بغیرہ یا ان کی جو سیلوری ہے ان کو پی کرتی ہے تاہم جو بھی باقی لائرز ہیں جو کہ پرائیویٹلی اپنے طور پر کام کر رہے ہیں وہ ایک انڈیپینڈرلی کام کر رہے ہیں ان کو کسی بھی قسم کی کسی بھی ادارے کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی سیلوری نہیں ہوتی تاہم وہ جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں ان کی سروسز پروائیڈ کرنے کے کلائنٹ سے جو ہے وہ چارج کرتے ہیں اب یہاں پر آجاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ لائر کی فیسز جو ہیں وہ ادا کرنے کے اہل نہیں ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں یا مستر ڈیزرونگ پرسنز ہوتے ہیں تو ان کا کیا طریقہ کر ہے وہ کس طرح سے اپنے کیس کو عدالت کے اندر کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنے وقیل کو انگیج کر سکتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے کریمل کیسز اور دوسرے ہیں سیول کیسز کے لیے اگر تو کہ کریمل کیس ہے اگر تو وہ کمپلینٹ ہے یعنی کہ ایف آئی آر درج کروانے والا ہے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے اس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ عدالت کے اندر ایک گورنمنٹ کا لائد موجود ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہے ایف آئی آر کے اندر جو ہے وہ دو مستغیث ہوتے ہیں دو کمپلینٹ ہوتے ہیں ایک تو جس کے ساتھ وقوع ہوا ہے اور دوسرا جو ہے گورنمنٹ اس کے اندر جو ہے وہ جو کمپلینٹ ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے اگر میں اس کے دپارہ ڈیفائن کرنا چاہوں گا تو دیفنیٹلی موضوع سے بات ہٹ جائے گی تو اس کے لیے جہاں وہ عدالت کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کوٹ آف مجسٹریٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈی پی پی ہوتے ہیں سوری اے ڈی پی پی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہم سیشن کوٹ میں جاتے ہیں تو ڈی پی پی ہوتے ہیں اس طرح سے ہم اوپر کے عدالتوں میں ہائی کوٹ میں جاتے ہیں اس طرح سے سپرین کوٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ لائر موجود ہوتے ہیں اس کے کس مقام کے اوپر کون سے لائر موجود ہوتے ہیں ان کے کیا ذمہ داری ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی میں سیپریٹ فیڈیو بنا چکا ہوں لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو وہ آپ کے کمپلینڈر جو ہے اس کی بحاف کے اوپر کیس جو ہے وہ کنٹیس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے کوئی وکیل کو انگیج نہیں بھی کیا ہوتا تو عدالت کے اندر جو گورنمنٹ کا وکیل موجود ہے وہ آپ کی بحاف کے اوپر کیس لڑتا ہے اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ اکیوزڈ ہیں ملزم ہیں اور عدالت آپ کو کہتی ہے کہ آپ اپنا کوئی وکیل انگیج کریں اور عدالت کو آپ کا جو بھی موقف ہے آپ کے دیفنس کے اندر جو کہنا چاہتے ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں لیکن وہاں پر اگر جو اکیوزڈ ہے جو ملزم ہے وہ غریب ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ وکیل کو انگیج کر سکے تو اس کے لئے وہ عدالت کو بتا سکتا ہے عدالت اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ وکیل مقرر کرتی ہے جس کے اکسپینسز جو ہے وہ گورنمنٹ ادا کرتی ہے اب یہاں پر تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ تو تھی کریمنل کے ہے کیسز کے حوالے سے اگر کوئی سیول کیسز ہیں یا کوئی فیملی میٹرز ہیں ان کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ کسی وکیل کو انگیج کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کیسز کے اوپر نوانے والے اخراجات کو بھی برداشت کر سکے کیونکہ کیسز کے اوپر کس کے اوپر کوٹ فیس بھی لگتی ہے اسی طرح سے جو بھی آپ کو ویریفائیڈ کوفی سا عدالت سے چاہیے ہوتی ہیں ان کی بھی فیس ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پی کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی آپ نے نوٹسز فورویڈ کرنے ہوتے ہیں ان کی بھی پروسیس فیس ہوتی ہے تو یہ تمام کوئی اس کے اوپر ایکسپینسز بھی کیس کے اوپر آتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے تو ان کو بھی آپ فی کے اندر جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وکیل کو بھی انگیج کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے Law and Justice Commission of Pakistan ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک انیشیٹیف لیا گیا ہے جس کے اندر کوئی بھی غریب جو deserving persons ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مقدمے کی فیس ہو جائیں چاہے وہ کیس کے اوپر آنے والے اخراجات ہوں وہ کسی بھی نویت کے ہو سکتے ہیں وہ کیس کوٹ فیس ہو کوئی بھی نکول کی فیس ہو تو باقی جتنے بھی ایکسپینسز ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپ کو غورمنگ کی طرف سے ملتے ہیں اس کے لیے طریقہ کا کہہ ہے کہ اگر آپ deserving persons ہیں اور آپ کے پاس وہ کوئی بھی فقیلہ انگیج کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ ایک وائیڈ پیج کے اوپر تحریری اپلیکیشن لکھیں گے جو کہ آپ district and session judge کے نام کے اوپر لکھیں گے جو کہ ایزا چیر پسند جو کمیٹی ہے اس کا بطور چیر میں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس کو سماعت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ district and session judge کے نام کے اوپر اپلیکیشن لکھیں گے ہر district کے اندر ایک district and session judge موجود ہوتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ executive powers بھی ہوتی ہیں تمام جتنا بھی وہاں پر areas ہیں جتنی بھی further عدالتیں ہیں یا duty system ہیں اس کو regulate کرنے کے حوالے سے آپ ان کے نام کے اوپر ایک application لکھیں گے اور ان کی عدالت کے اندر دے دیں گے اور وہاں پر آپ اپنی بتائیں گے کہ آپ deserving persons ہیں اور آپ اس نوعیت کا یہ آپ case کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے against یہ ایک مقدمہ جو ہے وہ دائر ہو چکا ہے آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی console کوئی وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں تو لہٰذا جو ہے وہ government کی طرف سے میرا وکیل مقرر کیا جائے اس کی جو فیس ہے وہ government ادا کرے اور اسی طرح سے مقدمے کے اوپر اتنے اخراجات ہیں تو وہ بھی ادا کیے جائیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ district cancession جو ہے وہ اس کے اوپر order کر سکتا ہے فلا وکیل کو جو ہے وہ اس کے مقدمے کے لیے engage کر دیا جائے انکم وکیل مقرر کر دیا جائے اور اس کے جو فیس ہے وہ government اس کے اوپر ادا کرتی ہے اسی طرح سے شخص ہے جو کہ deserving person ہے اور اپنے مقدمات کی فیسز ادا نہیں کر سکتا ہے یا کوئی بھی اس کے پرانوالے اخراجات ادا نہیں کر سکتا تو اس پورسیجر کے ذریعے جو ہے وہ free کے اندر lawyer کو engage کیا جا سکتا ہے اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا کوئی فردر سوال ہے تو ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں thank you for watching and اللہ حافظ